محترم سامین اکرام اور محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر احسان ہے کہ کافی عرصے کے بعد ایک خوشی بھری نیوز یقیناً آپ لوگوں نے بھی سنی ہوگی اور میں نے بھی سنی تو دل نے چاہا کہ اس پر ایک ویڈیو بنائی جائے شکرانے کے طور پر اور آپ سے بھی اس کو شیئر کیا جائے وہ نیوز جو ہے وہ 23 دسمبر جمرات کی ہے کہ کافی عرصے سے یورپ اب بالخصوص فرانس جو گستاخی رسول میں پیش پیش نظر آتا تھا اور اس کے میگزین جو چارلی ہیڈو کارٹون وغیرہ جو ہے چھاپا کرتی ہے تو اس میں وہ گستاخی میں اس حد تک چلے گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی بار بار کرتے تھے اور اس کا سب سے بڑا محافظ بن کے جو سامنے آتا تھا وہ فرانس کا پریسیڈنٹ ایمینویل میکرون تو اس تعلق سے ایک ڈیبیٹ جہاں کافی عرصے سے یہ جاری تھا کہ کسی بھی مذہبی پرسنالٹی کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے اس کا کارٹون بنایا جا سکتا ہے اس کے نیگیٹیف چیز پرپگنڈے کے طور پر لائے جا سکتی ہے تو کیا یہ آفینس ہے یا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو چونکہ کرسچن ورلڈ میں ان کے یہاں مذہب کا اتنا زیادہ اہمیت نہیں رہی لہذا مذہبی پرسنالٹی کی بھی اہمیت نہیں رہی تو وہ لوگ تو خود اپنے پروفیٹ عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مذہب اڑاتے ہیں گرچہ ان سے جو ان کا رتبہ ہے ان سے بھی زیادہ دیتے ہیں لیکن مذہب بھی اڑاتے ہیں اس پر سلمیں بھی بناتے ہیں الحمدللہ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بلکہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب کے رسپیکٹ میں جہے وہ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ دل سے جہے قبول کرتے ہیں تسلیم کرتے ہیں اظہار کرتے ہیں اور برداشت کرنے کے بھی یہ تیار نہیں ہوتے ہیں تو پانچ سال پہلے بھی جو ہے چارلی ہیڈو کے تعلق سے ایک معاملہ آیا تھا ڈین مارک میں جو معاملہ ہوا تھا پھر اس کے بعد جہے پچھلے سال فرانس میں معاملہ ہوا تو جس کا ہارڈ ریاکشن آیا مسلمان ورلڈ کے طرف سے خاص طور سے جہے ترکی کے جو صدر ہیں رجب طیب اردگان اس نے تو یہاں تک کے جہے ایمینویل مینکران کو جہے دماغی علاج کرانے کیلئے بھی کہا اور اس کے وجہ سے ان کے جہے ریلیشن بھی خراب ہو گیا پھر دوسری پرسنالٹی جہے عمران خان کی آئی اس نے بھی جہے کافی سیریس انداز میں اس کا نوٹس لیا اور اچھے انداز میں جہے مسلمانوں کے سینٹیمنٹ مسلمانوں کے جذبات و حساسات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کس طرح ہیں کس قدر ہیں وہ سمجھانی کی کوشش کی لیکن یہ ڈیبیٹ چل پڑا اور چونکہ اس میگزین کے جو ادارہ ہے اس کے پیچھے جہے ایمینویل میکرون جہے وہ کھڑا ہو گیا کہ لاشٹ میں زیادہ زیادہ اتنا بولا کہ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے حساس کو لیکن میں جہے فریڈم آف ایکسپریشن کے تحد ہے اس ادارے کے ساتھ کھڑا اب اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کہ مسلمانوں میں تو کوئی حیثیت باقی ہے نہیں جس کی جہاں تک حیثیت تھی وہ طاقت لگایا اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لینا شروع کیا خدا کے لاتھی معواز نہیں ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اب فرانس کا کیا معاملہ ہے کہ خود یورپ میں رسوا ہونے لگا آپ دیکھیں گے کہ اسٹریلیا سے جہے اس کے ریلیشن کس قدر خراب ہو گئے اسٹریلیا والے جو ان کے رفائل جو اس کو منفیکچرنگ جو یہ کمپنی ہے اس سے جہاں نیکولیر سنمرین جہاں اربو ڈالر کے جہاں معاہدہ بات تھی اس کو کینسل کر دیا اور اس کے بجائے جو اس نے امریکہ سے جہاں وہ لینا اپنا معاہدہ تیہ کیا جس کے وجہ سے جہاں فرانس کا صدر جہاں آپ بگولہ ہو گیا بلکہ اس کے لیے اس نے جو وڈ استعمال کیا کہ فرانس سٹیپڈ ان بیک کہ فرانس کے پیٹ میں چھوڑا گھوبا ہے اسٹریلیا والوں نے تو بہت زیادہ جہاں لیکن چیف کر کے چلا کر کے کیا کرتا کیونکہ اسٹریلیا نے جہاں فرانس کے بجائے امریکہ سے کر لیا تھا یونائٹی اسٹیٹ سے کر لیا تھا یونائٹی اسٹیٹ نے پھر ایک اور تماشا مارا اس کو کہ اس نے جہاں اے یو کی یو ایس اوکس جو ایک جہاں ڈیفینس آرگنازیشن خاص طور سے جہاں ٹیم بنائے کہ کسی طرح جہاں چائنا کو جہاں سمندر میں ٹیکل کرنا ہے تو اس کے لیے جہاں وہ تین گھنٹی مل کر کے بنائے اس سے پہلے جو کوارڈ بنا تھا اس میں بھی جو فرانس کو شامل لے گیا لیکن اس میں بردانیہ کو بھی شامل لے گیا کوارڈ میں جہاں آپ جانتے ہیں کہ یونائٹی اسٹیٹ آؤ امریکہ ہے پھر اسٹریلیا ہے جاپان ہے اور انڈیا ہے لیکن امریکہ انڈیا کو بھی بالا اطاق رکھ کے فرانس کو بھی بالا اطاق رکھ کر کے صرف وائٹ مین کو لیا لیکن وائٹ مین نے فرانس کو ہٹا دیا اور تین کس کو لیا خود امریکہ اور یونائٹیڈ گنڈم بردانیہ اور اسٹریلیا کو تو اس سے بھی جو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا اور پھر وہ پارٹنر تلاش کرتا پھر رہا تھا اور یہ ہے پھر یورپین یونین کو الگ کرنے کی بات اور یہ وہ بات کرنے لگا یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے اس کو تماشے لگ رہے تھے اور اب وہ ورلڈ پاور میں جہاں خود تنہا بیٹھ گیا ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ ورلڈ پاور جہاں خاص طور سے پانچ ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے فرانس ہے بردانیہ ہے پھر امریکہ ہے اور چائنہ ہے رشیہ ہے تو چائنہ سے تو سمجھے کہ اس کی ایسے ہی نہیں بنتی ہے اور امریکہ نے جب ہی پیٹ میں چھوڑا گھوب دیا پھر اسٹریلیا نے بھی اور یہ ہے یکے سے بھی تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہاں اتنا تنہا کر رہا ہے کہ لگتا ہے کہ رجت طیب اردگان کے جو مشورہ تھا کہ تم کو جہاں ذہنی توازم کھو بیٹھے ہو علاج کی ضرورت ہے تو لگتا ہے کہ اگر اس طرح کے صدمہ لگتے رہے تو اس کو علاج کے لئے جانا پڑے گا اب ادھر سے وہ کچھ دنوں سے جہاں یہ یکرین کا معاملہ لے کرکے اور خود جہاں نیجی اپنے ملک کے تعلق سے جہاں رشیہ سے اور جہاں ترکی سے بہت خلاف تھا دوہزار بیس میں اس نے کہا کہ یہ رشیہ اور ترکی جہاں فرانس کے سنٹیمنٹ کے خلاف جہاں افریقہ میں لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اس نے جہاں تیب اردگان کو بھی ٹارگٹ گیا اور رشیہ کے جو پریسیڈنٹ ہے ولادی میر پوتین اس کو بھی ٹارگٹ گیا پھر ابھی جہاں رشیہ کو دھمکی دیا تھا کچھ دنوں پہلے نومبر دوہزار سمجھے بیس میں کہ اگر رشیہ باز نہیں آیا تو بیلا روس اور رشیہ پر جہاں اس کو شدید یورپن یونین کے جہاں پابندی کو جھلنا سختی کو جھلنا برداشت کرنا جھلنا پڑ جائے گا یا برداشت کرنا پڑ جائے گا تو یہ برابر جہاں اسٹیٹمنٹ جہاں رشیہ کے خلاف جہاں دیتا آ رہا تھا تو ولادی میر پوتین جانتے ہیں کہ وہ تو ایک ٹیکسی چلانے والا ٹراؤر تھا پھر جاسوسی میں آیا پھر جہاں جاسوسی ایجنسی کا جہاں ہیڈ بن گیا پھر الیکشن جیت کر کے جہاں وہ ابھی پریسیڈنٹ ہے تو اس نے جہاں تھزڈے کو جو معاملہ ہوا ہے کہ جمرات کو وہاں جہاں ایک اینویل جہاں پرگرام ہوتا ہے جس میں صحافی حضرات جہاں وہ اپنے صدر سے سوال کرتے ہیں سوالات کرتے ہیں تو اس میں ایک لیڈی نے ان سے سوال کیا تو اس کے جواب میں جہاں وہ ولادی میر پوتین نے جو خود کرسیڈن ہے اب کرسیڈن والڈ اس معاملے میں ایک طرف ہے مسلم والڈ ایک طرف ہے کرسیڈن کی تعداد زیادہ ہے وسائل زیادہ ہیں ابھی وہ اپر ہینڈ رکھتے ہیں مسلمان جہاں ابھی نیچے ہیں لیکن مسلمان کے پاس جہاں وہ محبت ہے قربانی دینے کا جذبہ ہے لہٰذا یہ ڈیبیٹ بلکل جہاں ہمیشہ ہوت کہ پروفٹ کے تو کم سے کم تازیم ہونی چاہیے اور اس کے خلاف کوئی بھی آدمی گستاخی نہیں کر سکتا ہے تو الحمدللہ یہ خود کرسیڈن والڈ کے طرف سے ایمینویل نیک کران پہ تماشہ لگ گیا اور اس نے کہا کہ انسیلٹنگ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not freedom of expression نام لے کر گے گا اور اس نے کہا کہ یہ جو انسیلٹ کرتے ہیں اسی وجہ سے جہاں یہ چارلی ہیبڈو جو میکزین ہے اس پر جہاں حملے ہوتے ہیں لوگوں کے سینٹیمنٹ کو بھڑکا دیتے ہیں تو پھر اس کا کنسیوکنس برداشت کرنا پڑتا ہے یہ کوئی freedom of expression نہیں ہے یہ violation of religious freedom ہے تو اس لحاظ سے جہاں ولادی میر پوتین جہاں چونکہ یہ ایک بڑی personality کا نام ہے اور جہاں خود کرسچن ہے اور اس کے زبان سے جہاں جب یہ بات آئی ہے اس کا پورا اشارہ جو تھا وہ ایمینویل میکرون ہی کے طرف تھا تو پوری دنیا کے مسلمان جہاں تھوڑی سا آفیت کا سانس لیے کہ کم سے کم یہ ہے کہ ایک بڑی آواز مسلمانوں کو مل گئی ہے اب جو ہے debate کرنا بہت آسان ہو جائے گا اور ایمینویل میکرون اب خود اپنے گھر میں جہاں رسوا ہونے والا ہے اور یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس opportunity کا بہتری تو فائدہ اٹھائیں جب کوئی واقعہ ہو جا اس کے بعد آپ reaction دیں گے تو کوئی بھی سمجھیں گے کہ یہ سنجیدہ لوگ نہیں ہے یہ reaction کا reaction دے گا لیکن اگر normal حالات ہو اب اس وقت آدمی debate کو آغاز کریں debate کو چھڑیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس معاملے میں سنسیر ہیں کہ ابھی کچھ حالات normal حالات ہیں پھر بھی اس معاملے پہ یہ بات کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ جب ولادی میر پوتین نے چھڑ دیا ہے یہ بات اور پورے دنیا میں یہ عالمی میڈیا نے اس کو cover کیا اور آپ دیکھیں کہ برسو کے بعد آج بھی میڈیو بننے ہیں اور مختلف اخباروں میں بات آ رہی ہیں تو اب چاہیے کہ مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے وائی سی organization of Islamic cooperation تو وہ چاہیے کہ وہ ایک بڑا اجلاس بلائے بین المذاہب کا اور اس میں ولادی میر پوتین کو بھی جہاں ہو سکے تو صدارت دے دے اور اس کے بعد یہ بات جہاں اس کی اہمیت کو اجاگر کرے کہ freedom of expression اپنی جگہ ہے لیکن وہی تک ہے جہاں تک دوسرے کو نقصان نہ ہو ہر چیز کی limit ہوتی ہے گاڑی چلانے کے بھی جہاں freedom ہے لیکن اس کی speed کی limitation دنیا میں آپ کے expression freedom وہی تک ہے جہاں تک دوسرے کی ناک نہیں شروع ہوتی ہے آپ ڈنڈا ایسے سے گھمائیے freedom ہے لیکن اگر کسی کے ناک کو لگنے کے ہے تو پھر آپ کو freedom ختم ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے جہاں freedom کے بھی جہاں ہر چیز جہاں حدود میں ہی وہ اچھی لگتی ہے لہذا یہ مسلمانوں کو بیٹھ کر کے تیہ کرنا چاہے آئیے secular liberal لوگ یہ خود دول standard رکھتے ہیں خود اگر کوئی آدمی کوئی بھی دیش کا ہو اگر دیش کے خلاف بول دے تو زیرو tolerance رکھتے ہیں انٹی سیمیٹیزم یہودیوں کے خلاف بول دیا جائیں تو انٹی سیمیٹیزم کا چارج لگ جاتا ہے ہولوکاوسٹ کے بارے میں اگر آپ بول دیجئے کہ یہ ساٹھ لاکھ نہیں مرے تھے دس لاکھ مرے تھے ہماری یہ تحقیق ہے تو آپ کو انٹی سیمیٹیزم کا چارج لگ جائیں گے ہولوکاوسٹ کے بارے میں تحقیق تک نہیں کر سکتے تو خود دول standard رکھتے ہیں آپ کسی organization جس کو ان لوگوں نے بینڈ کر دیا ہے اور اس کے بارے میں اگر آپ کچھ دولف بول دیجئے تو آپ پر چارج لگ جائیں گے یہ simpathyٹک ہے تو یقینی بات ہے کہ جب آپ چند چیزوں کو آپ اپنے طرف سے یہ کہتے ہیں کہ یہ سنسیٹی معاملہ ہے اس پر آپ سوال نہیں کھڑا کر سکتے اس پر آپ گوششیں نہیں کر سکتے تو پھر مسلمانوں کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مذہبی شخصیات اپنی کتاب کے بارے میں اگر دیتے ہیں کہ آپ اس کی توہین کسی بھی انداز میں نہیں کر سکتے توہین تو کسی بھی ہماری نہیں کر سکتے ہم اپنی برداشت نہیں کریں گے تو چیہ جائے کہ اپنے پروفٹ کے برداشت کرنے تو اس لحاظ سے جہاں اس مدے کو آپ جہاں اٹھانا چاہیے اور جو لوگ اس طرح کے فاسق و فاجر لوگ ہیں جو معاشرے کے ہارمونی کو ڈسٹرپ کرنا چاہتے ہیں جو فصاد فی الارض مچانا چاہتے ہیں جو کنفلٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو بروٹ جسٹس لانے کے کوشش کرنے چاہیے اب دوسری طرف یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گستاخِ رسول کے نام پر جہاں انوسینٹ کو بھی نہیں ماننا چاہیے کیونکہ یہ علمائی کرام نے بھی کافی ان میں اس موقع سے فائدہ اٹھائے ہیں کہ کسی نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کر دیا تو یہ بھی گستاخِ رسول ہے تو اس کو بھی جیل میں ڈالا قرآن کا کسی نے ترجمہ کر دیا تو یہ بھی گستاخِ رسول ہے جیسا کہ دیکھے تھے کچھ رسول ہے جنیش جمشید بچارہ معافی مانگتا رہا ہے لیکن اللہ ان کو مغفرت کرے گستاخِ صحابہ کا فتوہ لگا دی قرآن حدیث کا ترجمہ کریں تو گستاخِ صحابہ لگا دیتے ہیں گستاخِ رسول لگا دیتے ہیں تو یہ اپنے ذاتی بینیفٹ کے لیے اپنا ذات آرگومنٹ میں وٹ ڈالنے کے لیے اس کا میسی یوز کرتے ہیں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے جو بھی ہو معاملہ تیہ ہو قانون بنیو اس پر اور پھر اس کے بعد عدالت میں معاملہ تیہ ہو کہ یہ اگر کوئی جن کرے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی ہر آدمی ڈنڈا لے کر کے لائن آرڈر کو اپنے ہاتھ میں نہ دیں اب ایک سوال یہ ہے کہ آپ سوچ رہا ہوں گے یا سوچنے سمجھنے والا طبقہ جو بھی سنے گا کہ یہ ولادی میر پوتین جو رشیہ کا پریسیڈنٹ ہے اس کو ابھی کیا پڑی کہ فرانس کو ٹارگٹ کر دے تو دیکھیں اصلا میں اس میں ولادی میر پوتین ایک تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے سمپتھی بھی جیتنا چاہا ہے کیونکہ یقینی بات ہے مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہے آبادی ہے خود رشیہ میں دس سے بارہ پرسن مسلمان ہیں تو اس سے وہ پورے دیل جیت لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس نے ایک اور چیز بتایا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسلٹ کرنا یہ فریڈم ایف ایسپریشن نہیں ہے بلکہ یہ وائلیشن آف فریڈم ریلیجیس فریڈم ہے اور دوسرے طرف اس نے یہ بھی نشان دیں کیا کہ رشیہ جو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو جنگ مسلط کر دیا تھا نازیوں نے نازی جرمنی نے تو اس کے جو فریڈم فائٹر تھے تو اس کا جہاں ایک ویب سائٹ ہیروز کا بنائے ہوئے ہیں تو اس ہیروز کے ویب سائٹ پر جہاں کچھ لوگوں نے نازی جرمنی کے ہیروز ہٹلر وغیرہ کے تصویل آکھ لگا دیئے آپ یقینی بات ہے کہ ان کا سنٹیمنٹ بڑھا گیا کہ اسی ہٹلر نے نازیوں نے ہمراہ کیا تھا اور ہمارے جانوازوں نے کسی طرح جان پر کھیل کر کے بچا ہے اب ان کو ہم کو جڑانے کے لئے بھیج دیا ہے اب اس کا الزام وہ لگاتا ہے یوکرین پر کیونکہ ولادی میر پوتن بہت سمارٹ لیڈر ہے وہ جہاں ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہاں اس کا اصل ایجنڈا ہے یوکرین کو پر اٹیک کرنا یوکرین کو قبضہ کرنا این ایکسس کرنا جس طرح چائنہ کا ٹارگٹ ہے دائیوان تو آج نہ کل اس پر حملہ کرے گے چاہے دوہزار پچیس میں کرے دوہزار تیس میں کرے دوہزار پچاس میں اسی طرح رشیہ کا ٹارگٹ ہے یوکرین لہذا اس کے لئے وہ ابھی سے ماحول بنانا شروع کر دیا ہے اب وہ جو نازی جرمنی کے ہیروز کا جو فوٹو جو ہیٹلر وغیرہ کے وہ رشیہ کے ویب سائٹ پر جو ڈال دیا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ یوکرین والوں نے کیا ہے اس کے ذریعے سے اس کا ڈس انفارمیشن کرنا چاہتا ہے کہ یوکرین والے وہ نازی جرمنی کے سیمپیٹیٹک ہیں ان کو ہیرو مانتے ہیں لہذا ان کے اس طرح شکل بنا دیا ہیں یوکرین والوں کے گرچہ یوکرین والے جو جو بغیرہ جو زیادہ ترشیائی میں کرتے ہیں ابھی نیٹو بھی جوان نہیں کیے لیکن اس طرح پروپگنڈا کر دیا ہے کہ جتنے بھی رشیان آدمی ہیں سب لوگوں کو یوکرینین لوگوں سے نفرت ہو گئی جیسے انڈیا میں مسلمانوں کے خلاف دہشتگرد دہشتگرد دیش درو یہ پروپگنڈا کیا جاتا ہے تاکہ ایک گرمسلم کو نفرت ہو جائے بی جے پی کا یہ ایجنڈا رہتا ہے تو اسی طرح وہ وہاں پہ یہ کر رہا ہے تو ایکچول میں جہاں یہ ڈیبیٹ میں دم پیدا کرنے کے لیے اور یوکرین کے معاملات کو جو ہے ہموار کرنے کے لیے اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کا اپنا ایجنڈا ہے یہ نے سمجھے کہ جو ہے مولادی میر پوتن کوئی مسلمانوں کا یا اسلام کا بہت بڑا پرکخہ ہے لیکن اس کے پاس چونکہ پورا ویسٹ پورا یورپ اس کے مخالف ہو گیا ہے تو اس کے پاس یہ ایک بڑا چنگ ہے مسلمانوں کا اسی لئے دیکھیں کہ کچھ دروس پہلے ایران کے صدر کو جو ہے جو اس سے پہلے تھے اور ابھی تو ابراہیم رئیسی ہے اس سے پہلے جو تھا اس کو اور تجب اردگان کو ایک ساتھ بیٹھا کر کے کہاں کہ قرآن میں تو آیا ہے اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکر لو اور آپس میں مت لڑو تفرقہ مت کرو تو یہ جو ہے وہ چونکہ خود انٹرنیشنل لیول پر تنہا ہے تو اس لحاظ سے وہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیں مل جائے لیکن یہاں پر یہ حدیث خود ثابت آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا کام اللہ تبارک و تعالی جب چاہتا ہے تو کسی فاسق و فاجر سے بھی لے لیتا ہے تو اس لحاظ سے پیشے آنکھ بند کر کے جھنٹا لے کر کے نہیں آگے بڑھ جانا تھی ٹھیک ہے جتنی بات اس نے کہا صحیح ورنہ وہ خود اپنے دیش میں لوگوں پر بہت زیادہ ظلم زیادتی کرتا ہے وہاں پر خود فریڈم نہیں ہے اور الیکشن میں دھاندلی کے چارجز لگتے ہیں اور الیکشن ہی نہیں کرواتا ہے کبھی یہ کانون بنا کے لگتا ہے کہ لائف ٹیم وہی رہنے والا ہے تو اس لحاظ سے جو اس کی غلط چیز ہے اس کو ہم سپورٹ نہیں کرتے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جہاں گستاخ رسول کے محافظ امینل میکرون کے موپے جہاں اس کے خود اپنے خاندان یعنی اس کے مذہب کماننے والا جہاں ایک بڑی پرسنالٹی کے ہاتھ ہو اس کو تماشا لگا ہے کہ یہ جہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے یہ وائلیشن آف ریلیجس فریڈم ہے تو یہ جہاں ایک مسلمانوں کو ڈیبیٹ کرنے کے لئے یہ ایک بہت بڑی آواز مل گئی ہے اس آواز کا جہاں پوزیٹیف فائدہ اٹھانے کی ہم لوگوں کوش کرنا چاہیے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہ صرف حفاظت کا ذریعہ بنائے بلکہ پروموشن کا بھی ذریعہ بنائے تاکہ انسانیت زیادہ زیادہ شیطان کے چنگل سے نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں آ کر کے دنیا اور اخری نجات حاصل کر سکے